ہیلو گائیز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک سائنس فکشن فینٹیسی مووی کو جس کا نام ہے مارسٹے کیا ہو رہا ہے بھائی مطلب ہم سوچ رہے تھے کہ ایلینز ہماری دھرتی پر آئیں گے ساتھ میں دوستی ہوگی ایک دوسرے کو جانیں گے پر ان لوگوں نے تو ہم پر ہی حملہ کر دیا اور تو اور انسانوں کے دھڑ پر کتے کا سر لگا دیا اور کتے کے دھڑ پر انسانوں کا اور تو اور انسانوں کے سارے انچر پنچر کھول کر دال دیئے تو کیا ہے یہ سب معاملہ چلیے پتہ لگاتے ہیں اسی مووی میں تو مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرتوی کی طرف بہت ساری اسپیس شپ آ رہی ہیں اور یہ بات جب امریکہ کے راشتر پتی کو پتہ چلتی ہے تو ان کے پاس آرمی کے جنرل آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے پر کوئی بھی جنرل کی بات سے سہمت نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایلینس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بلکہ دوستی کی تیاری کرنی چاہیے پریسیڈنٹ کو یہ بات کافی اچھی لگتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے انسانوں کی طرف سے ایلینس سے اچھے رشتے قائم کر لیے تو لوگ مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے اور میں اگلا الیکشن آسانی سے جج جاؤں گا اور پھر اسی لیے پریسیڈنٹ سائنٹس سے اس سب کی تیاری کرنے کو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریسیڈنٹ نیوز میں آ کر پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری دھرتی پر ایلینس آ رہے ہیں اور ہم ان سے دوستی کا ہاتھ ملائیں گے تاکہ ہم اس دنیا کو کچھ اچھا دے پائیں پریسیڈنٹ کی یہ بات پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے اور ہر جگہ اسی خبر کے چرچے ہیں تب ہی ہم ریچی نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جسے سب تانے مارتے رہتے ہیں کہ یہ کچھ کام دھام نہیں کرتا بس پڑا رہتا ہے اور اس کے پتا ہمیشہ اس کے بڑے بھائی سے اسے کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی کو دیکھو وہ کتنا قابل ہے پر ریچی کی دادی ہمیشہ ریچی کو سپورٹ کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس شہر کی مشہور ریپورٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام نیٹلی ہے اور آج اسے ایک سائنٹسٹ کا انٹرویو لینے کے لیے فون آتا ہے جس کے بعد نیٹلی انٹرویو کی تیاری کر کے اس سائنٹسٹ کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور پھر انٹرویو میں سائنٹسٹ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم جلدی ہی ان ایلینز سے دوستی کرنے والے ہیں جس کے بعد ہماری دنیا پوری طرح سے بدل جائے گی کیونکہ وہ ایلینز کافی ایڈوانس ہیں اور یہ ایلینز مارس یعنی منگل گری سے آ رہے ہیں تب ہی انٹرویو کے دوران ہی ایلینز انسانوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی بھاشا کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایلینز بھی انسانوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جسے سن کر سبھی لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اسی لیے پریسیڈنٹ ایلینز کو ہماری دھرتی پر آنے کا انویٹیشن دیتے ہیں جس کے بعد پوری دنیا میں ان کے آنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں پر جنرل لگتار ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے ملنے کے لیے ہتھیار لے کر چلنا چاہیے پر کوئی بھی جنرل کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور ادھر ہم رچی کو دیکھتے ہیں جو اپنی دادی کو آلڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے اور ادھر ہم پریسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پر ٹی وی سے اس جگہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر ایلین آ رہے ہیں اور پریسیڈنٹ نے ان کے سواگت کے لیے اپنے سبی لوگوں کو بھیج دیا ہے یہاں پر جنرل آرمی میڈیا اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور تبھی یہاں پر ایلینز کی سپیشپ آ جاتی ہے اور اس میں سے ایلینز باہر نکل کر آتے ہیں اور وہ انسانوں سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر انسانوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مل جل کر کافی ترقی کر سکتے ہیں یہ سن کر سبی لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور تبھی بھیڑ میں سے ایک لڑکا شانتی کے سندیش کے روپ میں ایک سفید کبوتر اڑا دیتا ہے جسے دیکھتے ہی ایلینز حملہ کر دیتے ہیں اور پھر یہاں پر موجود سبی لوگوں پر حملہ کرنے لگتے ہیں ان کے ہتھیار بہت ہی ایڈوانس ہیں جو ایک ہی بار میں انسانوں کو ختم کر دیتے ہیں اور صرف ان کے اسکیلیٹن ہی بچتے ہیں اور پھر یہاں پر اتنی تباہی مچانے کے بعد وہ اسی دوران نیٹلی کے کتے کو اور نیٹلی کو بھی اپنے ساتھ شپ پر لے جاتے ہیں اور شپ میں بیٹھ کر یہ لوگ واپس سے اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں ادھر پریسیڈن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایلینز نے اچانک حملہ کیوں کر دیا تب ہی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ یہ سب غلط فہمی ہو سکتی ہے شاید اس کبوتر کا مطلب ان کی دنیا میں جنگ کا سنکیت ہو اسی لئے انہوں نے انسانوں پر حملہ کر دیا ہوگا اس کے بعد یہ لوگ ایلینز سے دوبارہ کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ ایلینز انسانوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا اور پھر پریسیڈنٹ اور سائنٹسٹ مل کر ایلینز کو پھر سے دوستی کا میسیج بھیجتے ہیں اور جب ایلینز کو یہ میسیج ملتا ہے تو وہ اس پر ہسنے لگتے ہیں اور اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایلینز انسانوں سے دوستی نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے جان بوچ کر کبوتر کو دیکھ کر حملہ گیا تھا کیونکہ یہ انسانوں کو مارنا ہی چاہتے ہیں اسی لئے ان کا دھیان نیٹلی پر جاتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک مرے ہوئے ایلینز کی بوڈی کی جانچ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی کمزوری جاننا چاہتے ہیں پر انہیں کوئی بھی کمزوری نہیں مل پاتی جبکہ ادھر ایلینز نے نیٹلی کے سر کو ایک جار میں رکھا ہوا ہے اور یہ اسے دکھاتے ہیں کہ اس کے دھڑ پر انہوں نے اس کے کتے کا سر لگا دیا ہے نیٹلی چیخنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتی اور پھر اس کے بعد یہ ایلینز انسانوں کو پھر سے میسج بھیجتے ہیں کہ پچھلی بار جو ہوا تھا اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں کہ وہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا اور ہم دوبارہ سے پرتوی پر آنا چاہتے ہیں اور پریسیڈنٹ اس بار بھی یہ بات مان لیتے ہیں اور ایک بار پھر سے پوری دنیا میں ایلینز کا پھر سے سواگت ہوتا ہے اور انہیں دوبارہ بلائی جاتا ہے اور ان ایلینز کا لیڈر انسانوں کے سامنے آ کر پھر سے اپنی سپیچ دینے لگتا ہے پر اسی بیچ وہ گن نکال کر پھر سے انسانوں کو مارنے لگتے ہیں اور انسانوں کے صرف اسکیلیٹن ہی بچتے ہیں اور یہ لوگ سائنٹسٹ کو بھی بے ہوش کر دیتے ہیں اور اسے بھی اپنے ساتھ شپ پر لے جاتے ہیں اور باہر سے آرمی بھی ان کے شپ پر حملہ کرتی ہے پر اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ایلینز کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے اس کے بعد پریسیڈنٹ ایک ایمرجنسی میٹنگ بلاتے ہیں کیونکہ ان ایلینز نے ایک بار پھر سے دھوخہ دیا ہے اور پریسیڈنٹ اس بار بہت گصہ ہے جس پر جنرل کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں نیوکلئر بومب سے حملہ کرنے کی اجازت دیں پر پریسیڈنٹ حملے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ وہ اب بھی اس پورے معاملے کو بات چیز سے ہی سلجھانا چاہتے ہیں اور پھر ادھر ہم ایلینز کی شپ پر سینٹسٹ کو دیکھتے ہیں جس کے ان ایلینز نے شپ پر سارے انچر پنچر کھول کر الگ کر دیے ہیں تب ہی اس کے پاس نیوکلی آ جاتی ہے جس کے سر کو انہوں نے اسی کے کتے کی بوڈی پر لگا دیا ہے اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں پر دونوں آج تک یہ بات ایک دوسرے کو نہیں بتا پائے پر اب یہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے یہ آخری دن چل رہے ہیں اسی لیے یہ دونوں اپنی ساری فیلنز سے ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے باہر ایک عجیب سی خوبصورت عورت آتی ہے اور یہ سیکریٹری کو اپنی خوبصورتی کے جال میں فسا لیتی ہے جس کے بعد سیکریٹری اسے اندر وائٹ ہاؤس میں لے جاتا ہے پر یہ ایلینز تھی جو انسانوں کا روپ بدل کر آئی تھی اور جب سیکریٹری اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی انگلی کاٹ کر اسے بھی مار دیتی ہے اس کے بعد وہ پریسیڈنٹ کو مارنے کے لیے ان کے کمرے میں آ جاتی ہے اور انسانی روپ اتار کر اصلی روپ میں آ جاتی ہے پر جیسے ہی وہ انہیں مارنے والی ہوتی ہے تب ہی پریسیڈنٹ کو کتا بھوکنے لگتا ہے جس سے پریسیڈنٹ اٹھ جاتے ہیں اور جلد ہی یہاں پر ان کی سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے اور پھر سیکریٹی اس پر حملہ کر دیتی ہے ایلینس آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر موجود بچے جو ویڈیو گیم کھیلنے میں ایکسپرٹ ہیں وہ ایلینس کی بندوقیں لے کر انہیں ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ گیم میں بہت ماہر تھے اس کے بعد سیکیورٹی پریسیڈنٹ کو ایک خوفیہ محفوظ جگہ پر لے جاتی ہے اور اوپر سے ایلینس یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی ایک پوری فوج لے کر انسانوں پر پریتھوی پر حملہ کرنے آ جاتے ہیں تب ہی نیٹلی سائنٹس سے کہتی ہے کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پر سائنٹس کہتا ہے کہ درومت میں تمہارے ساتھ ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تمہیں گلے لگانا چاہتا ہوں پر میرے ابھی ہاتھ نہیں ہے ادھر انسان بھی ان ایلینس کی کمزوری ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں پر انہیں کوئی کمزوری نہیں مل پا رہی اور ادھر ایلینس بھی پرتھوی پر آ کر سب سے پہلے وائٹ ہاؤس پر حملہ کرتے ہیں اور لوگوں کو مارنے لگتے ہیں اور پھر ہر طرف حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آرمی ان پر جوابی حملے کرتی ہے تو ان کے کسی بھی حملے کا اسپیششپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور پھر ادھر پریسیڈنٹ کے پاس فرانس کے پریسیڈنٹ کا فون آتا ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے ایلینس کے ساتھ شانتی کا سمجھوتا سائن کر لیا ہے یہ لوگ شانتی کے لیے مان گئے ہیں جس پر پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ یہ سب ان کی چال ہے جلدی ہی وہاں سے نکل جاؤ پر اس سے پہلے ہی وہ ایلینس فرانس کے پریسیڈنٹ پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر سب کو مار گراتے ہیں اور پھر جنرل پریسیڈنٹ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں آپ کو نیوکلئر بوم سے حملہ کرنے کی اجازت دینی ہی ہوگی کوئی اور راستہ نہ ہونے پر اب مجبوراں پریسیڈنٹ نیوکلئر مسائل سے آٹیک کرنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں اور پھر آرمی ایلینس کے اوپر نیوکلئر مسائل سے آٹیک کر دیتی ہے پر تب ہی وہ ایلینس ایک ڈیوائس چھوڑتے ہیں جو اس کے پورے دھماکے کو اپنے اندر سوخ لیتی ہے اور پھر اس کے بعد ایلینس اس ڈیوائس کی مدد سے ساری انرجی اپنے اندر سوخ لیتے ہیں جس سے وہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور اب انسان پوری طرح سے نا امید ہو چکے ہیں اسی لیے پرتھوی پر جگہ جگہ حملے کرتے جا رہے ہیں اور ساری اعتحاسک امارتوں کو برباد کرتے جا رہے ہیں اور وہ تاج محل کو بھی برباد کرتے ہوئے فوٹو لیتے ہیں جیسے مانو یہ سب ان کے لیے کوئی خیل چل رہا ہو اور پھر ادھر ہم ریچی کو دیکھتے ہیں جو اپنی دادی کو بچانے کے لیے ان کے پاس جا رہا ہے اور ادھر اس کی دادی تیز آواز میں ائر فون سے گانے سن رہی ہوتی ہیں اور جب ایلین ان کے پاس آتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا اور تب ہی ریچی بھی یہاں پر آ جاتا ہے جس پر دادی کی ائر فون کے لٹ نکل جاتی ہے اور پھر کمرے میں بہت تیز میوزک بجھنے لگتا ہے جس کی تیز آواز کو یہ ایلینس برداشت نہیں کر پاتے اور مرنے لگتے ہیں اور اب ریچی اور اس کی دادی کو پتہ چل گیا ہے کہ تیز آواز ایلینس کو برداشت نہیں ہے اور یہی ان کی کمزوری ہے اور پھر اسی لیے یہ اپنے ساتھ اپنی ڈیوائس کو لے کر ریڈیو اسٹیشن کی طرف جانے لگتے ہیں اور ادھر ایلینس پریسیڈنٹ کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں پر جنرل ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے آگے کبھی نہیں جھکیں گے اور آخر میں ہم ہی جتیں گے جس پر ایلینس انہیں بہتی چھوٹا کر دیتا ہے اور اپنے پیر سے مسل کر مار دیتا ہے اور اس کے بعد یہ سبھی سیکیورٹی کو مار دیتا ہے پر تب ہی پریسیڈنٹ انہیں اپنی بھانشڑ واضی میں الجھا لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ انسان اور ایلینس مل کر کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں لڑنا نہیں چاہیے بلکہ ایک ہو جانا چاہیے پر ایلینس پریسیڈنٹ کی باتوں میں نہیں آتے اور وہ انہیں بھی مار دیتے ہیں اور پھر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریچی اپنی دادی کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن پر پہنچ کر وہاں سے گانا چالو کر دیتا ہے اور ادھر ہم ایک ایجپشن لوگوں کے گروپ کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں پر وہاں پر ایلینس ہوتے ہیں اس لیے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ان کا دھیان اپنی طرف کھیچوں گا اور تم لوگ جہاز میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جانا اور پھر وہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے ایلینس کے ایک سامنے چلا جاتا ہے اور انہیں باکسنگ کے لیے چیلنج کرتا ہے اور یہ لوگ جہاز میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور باکسر ایلینس سے لڑتا رہتا ہے پر آخر کار ایلینس اسے مار ہی دیتے ہیں اور پھر ادھر ریڈیو اسٹیشن سے ریچی کے ذریعے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایلینس تیز آواز کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے یہ مر جاتے ہیں کر کے ایلینس کو مار گراتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایلینس کے سپیش شپ بھی تباہ ہونے لگتے ہیں کیونکہ تیز آواز سے اس کے اندر کے ایلینس بھی مرنے لگتے ہیں اور پھر ہم اسی سپیش شپ کو دیکھتے ہیں جس میں سائنٹسٹ اور نیٹلی ہے اور موقع ملتے ہی نیٹلی یعنی اس کا کتہ ایک ایلین پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر یہ شپ بھی کریش ہونے لگتی ہے نیٹلی اور سائنٹسٹ ایک دوسرے سے آخری بار بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ان کی سپیششپ بھی پانی میں کریش ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان ایلینز کو ہرا کر یہ جنگ جیت جاتے ہیں اور ریچی جس کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا سب لوگ اسے نکمہ سمجھتے تھے سرکار اسے دنیا کا سب سے بڑا پروسکار دیتی ہے اور پوری دنیا کی طرف سے اسے سمانت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایلینز کی کمزوری ڈھون نکالی جس کے بعد ہم انہیں ہرا پائے اسی لیے اس جنگ کشرے انہیں اور ان کی دادی کو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کرو اسے اور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل میں جا کر اس سے اور بھی اچھی اچھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پر اس سے پہلے سبسکرائب تو کرو ہمارے چینل کو بیل آئیکن دبا کرو نوٹیفیکیشن اول پر بھی کلک کرو تاکہ اور بھی اچھی اچھی ویڈیو ملتے رہے ہیں آپ کو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں